ایسی اللہ علیہ وسلم اور میں راضی ہوں تمہارے لیے اگر کوئی دین کسی سے میں راضی ہوں وہ اسلام ہے یہ کچھ حصہ میں نے پڑا ہے سور مائدہ کی ایک آیت کا اور اس حصے کی تفسیر اس آیت کی تفسیر امام التفسیر علمہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں یہ اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے بڑی نعمت ہے اس امت پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس امت پر حیث اکمل تعالی لہم دینہم فلا يحتاجون الہ دین غیر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل دین دیا ہے ایک ایسا مکمل دین کہ اس کے بعد انہیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کا ایک احسان ہے اس ملت پر اس امت محمدیہ پر میرے محترم دوستوں اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اللہ نے اس آیت کریمہ میں پیش کیا ہے ایسا ابن کثیر کہتے ہیں اور توحید دین اسلام میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے ہمارے سارے دین کا لب لباب ہے سارے دین کا نچوڑ ہے دین اس پر کھڑا ہوا ہے اگر وہ ہٹ جائے تو اسلام گر جائے گا ختم ہو جائے گا سبحان اللہ قرآن مجید نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بے شمار آیتیں ہیں ایک آیت قرآن مجید کی میں نے نوٹ کی ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا باقض قرآن کی آیت ہے اللہ ہوا والملائکہ وعلو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا لا عزیز الحکیم توحید کی گواہی اللہ تبارک و تعالی خود دے رہا ہے شہید اللہ اللہ نے گواہی دی ہے اور فرشتوں نے گواہی دی ہے اہل علم نے گواہی دی ہے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مابود پر حق نہیں ہے جس چیز کی گواہی خود خالق کائنات دے خود اللہ تبارک و تعالی دے اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اس کی گواہی فرشتیں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اس کی گواہی سبحان اللہ اہل عیم بھی دیتے ہیں وہ چیز کتنی بڑی ہوگی آپ اندازہ لگائے اس کا معنی اس کا معنی اللہ میں ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے گواہی کیا دی ہے اللہ کی گواہی سے مراد کیا ہے کہتے بینا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے دلائل ہو سکتے تھے اس کی توہید کے لیے سارے دلائل اللہ نے بیان کر دیے سارے دلائل اللہ نے بیان کر دیے ہیں یہ گواہی اللہ تبارک و تعالی کی ہے فرشتوں نے گواہی کیا دی ہے کیا معنی ہے فرشتوں کی گواہی کا اللہ میں ابن کثیر کہتے ہیں اقرت بتوحید اللہ تبارک و تعالی فرشتوں نے اقرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی توہید کا اور علماء نے کیا گواہی دی ہے سب سے پہلے علماء کے لفظ کے ساتھ ابن کثیر لکھتے ہیں علماء سے مراد ہم الانبیاء والعلماء من اہل الكتاب و من المسلمین نبیوں نے گواہی دی ہے اور اہل علم نے گواہی دی ہے توہید کی سبحان اللہ جس کی گواہی اللہ خود دے جس کی گواہی فرشتے دیں اور مانا بھی بتا دیا گیا ہے اللہ کی گواہی کا مانا فرشتوں کی گواہی کا مانا اور اہل عیم سے مراد کون ہے ان کی گواہی کا مانا وہ چیز کتنی بڑی ہوگی صرف اللہ نے گواہی نہیں دی فرشتوں نے گواہی نہیں دی بلکہ ساتھ ساتھ ساری انسانیت سے ساری انسانیت سے میرا لفظ آپ بھولے نہیں سارے انسانوں سے کوئی بھی ہو سب سے اللہ نے توہید کی گواہی دنیا میں آنے سے پہلے لے لی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے سب نے گواہی بھی دی ہے اس توحید کی آپ چہرے ہلا رہے ہیں سبحان اللہ سورہ عراف کی آیتِ کریمہ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمٍ مِن ذُحُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سبحان اللہ